اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے بائیوٹ سیورٹ لا ٹھیک ہے بائیوٹ سیورٹ لا ایک بہت ایمپورٹن ٹاپک ہے یہاں پہ الیکٹرو ڈینمکس یا پھر الیکٹری سیٹی اور میکنٹیز کے اندر بھی ہم اس کو کافی زیادہ استعمال کرتے ہیں سو اوورال بائیوٹ سیورٹ لا ایک کافی زیادہ ایمپورٹن ٹاپک ہے اس کی دھیر ساری اپلیکیشنز ہیں جن کو hmm one by one کر کے ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے سو بائیوٹ سیورٹ لا کیا ہوتا ہے اس کی اپلیکیشنز کو بعد میں ڈسکس کریں گے یعنی کے آنے والے لیکچرز کے اندر آج کے لیکچر میں ہم صرف ڈسکس کریں گے کہ بائیوٹ سیورٹ لا کیا ہوتا ہے اس کی mathematical derivation کیا ہوتی ہے اور اس کا جو جو mathematical form ہے وہ کیا ہوتی ہے یا پھر بائیوٹ سیورٹ لا ہمیں کیا بتاتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے سب سے پہلے اس کی statement کے ساتھ ہم اس کو start کرتے ہیں ٹھیک اس کی statement کیا ہے ہمارے پاس یہ اس کی statement لکھی ہو اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے this last stairs that the magnetic field at a point near a differential current element کسی بھی differential current element کے نزدیک جو ہے وہ magnetic field ہے وہ کیا ہوتی ہیں ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں مزید یہ لکھا ہوا ہے is directly proportional to the magnitude of the current i and the length d sin theta جو ہے وہ اس کیا نام اس کا جو جو current carrying جو differential current element ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس میں بہنے والے current کے اور اس کی جو ہے وہ length d sin theta دونوں کے کیا ہوتی ہے directly proportional ہوتی ہے ٹھیک ہے magnetic field and یہاں پر دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں مزید and is inversely proportional to the scale of the distance r of a point from differential current element اس differential current element سے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس جو اس point تک کا جو distance r ہے اس کے scale کے inversely proportional ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ مرپس کہہ لاتا ہے بائیوٹ سہمتلا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ اگر مرپس کوئی بھی ایک element ہے ٹھیک ہے جس میں سے current flow کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کا ہم نے کوئی ایک یہاں پہ ہم نے ایک differential element ہے ٹھیک ہے کوئی ایک point ہم نے یہاں پہ پی discuss کس کر لیے ٹھیک ہے تو ان دونوں کے درمیان ڈسٹنس کے مرپس آر ہے ٹھیک ہے تو اس ڈیفرینشل یعنی میں اس کا کنڈکٹر کے کیا ہے مرپس magnetic field بھی generate ہوئی ہے ٹھیک ہے magnetic field definitely generate ہوئی ہے نا وہ جو magnetic field ہے اس point اور اس ڈیفرینشل element کے درمیان جو distance ہے اس کے scale کے inversely proportional ہے اور اس کنڈکٹر میں سے بہنے والا جو element جو current ہے اس کے بھی ڈائریکٹی پرپورشنل اور اس جو element ہے اس کی یہ جو لینگت ہے مرپا یہ جو آپ کو شیڈیڈ فارم میں نظر آ رہی ہے اس کے بھی کیا ہے وہ ڈائریکٹی پرپورشنل ہے کیا magnetic field ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے مرپاس بائیوٹ سیوٹلا ٹھیک ہے تو اس کی statement کھومی ڈسکس کے لیے آگے اس کی بات کرتا ہم اس کی explanation کی تو explanation میں مرپس سب سے پہلے یہ فارم لکھی ہوئی ٹھیک ہے consider a steady current carrying wire having a length element ڈی سائن ٹیٹا ڈی سائن ٹیٹا under a point P near the differential element as shown in figure یہ ہمارے پاس وہ figure ڈیوٹی کے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کو explain کر دیا ٹھیک ہے تو دوبارہ explain کرنے کی ضرورت نہیں ہے سو بات کرتے ہیں next according to given condition given condition کے مطابق کیا ہے ہمارے پاس یہ جو magnetic field بی ہے ٹھیک ہے کسی بھی وہ یہاں پہ دیکھیں اور surface کے لیے ہم لے رہے یہاں پہ ایک small element کے لیے رہے تو اس کے لیے ہم کیا use کریں گے derivative use ڈی بی پرپورشنل ٹو آئی ڈی سائن ٹیٹا ڈیز انورسی پرپورشنل ٹو آر سکیئر ٹھیک ہے تو یہ آگا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ مراپس یہاں پہ اگر ہیں sign of proportionality اگر ختم کریں گے تو یہاں پہ ہمیں کوئی بھی constant apply کر رہا وہ constant مراپس یہاں پہ کیا ہے میو ناٹ اور فور پائی ہمارے پاس ایک constant ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ مراپس جو current ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ میو ناٹ کے ساتھ ہم نہیں کٹا کر کے لکھ لیے تھے وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس دی ایس سائن ٹیٹا اور آر سکیر آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس اس یہ والی جو ہمارے پاس جو term ہے ٹھیک ہے اس کیا کرتے ہیں ر آر اور آر سے ہم multiply بھی کر دیتے ہیں اور divide بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہم نے ر کے ساتھ ملٹی پلائی بھی کر دی اور ڈیوائیڈ بھی کر دی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو اوپر والا آر ہے اس کو ہم یہاں پہ اس کے درمیان میں یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں ڈی ایس انٹو آر سائن تیٹا اور یہ جو نیچے والا آر ہے اس آر سکیر کے ساتھ جب ملٹیپلئی ہوگا تو کیا بن جائے گا آر کیو بن جائے گا سوری یہاں پر آر کیو بن گیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈی ایس ڈی ایس آر سائن تیٹا یہ ہے وہ اسے دو ویکٹرز کی اوپن فارم ہے یعنی اگر کوئی بھی ہے میں پاس کوئی سے دو ویکٹرز ہے ایک راست بی ٹھیک ہے تو یہ یہ ایک راست بی دونوں ویکٹرز کس کے برابر ہوتے ہیں یہ تمہارا پاس برابر ہوتے ہیں بی سائن تیٹا کے برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی جائز ص dent کو اس کا مطلب ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ جو دو ویکٹرز جو ہمارے پاس دئی ہوئے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ڈی ایس اور آر ایک منٹ میں بتاتا یہ والے جو ہمارے پاس جو فیکٹرز ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے ڈی ایس آر سائن تیٹا کس کے برابر ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ڈی ایس کراس آر تو یہ ہمارے پاس ان دونوں ویکٹرز کی کیا ہے کروس پروڈکٹ تھی جو کہ اوپنڈ فارم میں تھی یہاں پہ ہم نے اس کو کروز کر کے لکھ لیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہے ہمارے پاس مگنیچوڈ آف آر اوور آر اڈی اان پہ مگنیچوڈ آف آر آر کس کے برابر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے یونٹ ویکٹر آر کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں سے یعنی کہ یہاں سے ہم نے یہ آر لے لیا ٹھیک ہے اور نیچے آر کیوں میں سے Ecعر کو ہم نے لیا تو اس کے جگہ پہ ان پر آپ نے کیاپر کر دیا یونٹ ویکٹر آر پوٹ کر دیا ہم نے یہاں پر وہ ہمارے پاس یہاں پہ آگ하 lettik ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں نمبر ون اہنس دس ایکویشن اس نون ایس ڈیفرینشل فارم آف بائیوٹ سیوڈ لار ٹھیک ہے سو بائیوٹ سیوڈ لار کی ڈیفرینشل فارم ہم مرپس کیا ہوتی ہے یہ کھیلاتی ہے یعنی کہ ڈی بی ایس ایکوار ٹو میو نٹ آئی آور فور پائی ڈوٹ ڈی ایس کراس یونٹ ویکٹر آر ڈیوائیڈ بائی آر سکیر ٹھیک ہے یہ ہم نے بائیوٹ سیوڈ لار کی جو ڈیفرینشل فارم ہے وہ ہم نے ڈرائیو کر لی ہے اب ہم اس کی انٹیگرل فارم بھی ڈرائیو کریں گے ٹھیک ہے سو نیکس دیکھیں ان انٹیگرل فارم انٹیگرل فارم کے ادر دونوں طرف ہم نے یہاں پہ کیا لے لی ہے انٹیگرل ہم نے لے لی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ اس سیڈ پر یہاں پہ ڈیری ویٹ اور انٹیگرل دونے ایک دوسرے کینسل آٹ ہو جائیں گے تو میگنیٹک پیلڈ بھی کس کے برابر آ جائے گی وہ مار پاس برابر آ جائے گی میو ناٹ آئی آور فور پائے انٹیگرل ڈی ایس کراس یونٹ ویکٹر آر آور آر سکیر ٹھیک ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ایکویشن نمبر ٹو اور یہ جو ایکویشن ہے یہ مار پاس کیا کہ لاتی ہے اس کے بارے میں ہمار پاس یہاں پہ لکھا ہوئے انس دس ایکویشن اس نوز ایس انٹیگرل ایکویشن نمبر ٹو یہ مار پاس کہلاتی ہے بائیوٹ سیوڈ لا کی انٹیگرل فارم اور اس کے اندر یہ جو سائنن یوز ہو رہا ہے مو ناٹ یہ مو ناٹ کیا ہے مار پاس یہ ہوتا ہے مار پاس پرمیابیلیٹی کونسٹر ہوتا ہے اور اس کی ویلیو کتنی ہوتی ہے وہ مار پاس ہوتی ہے فور پائے انٹیگرل سٹودی پاور مائنس سیون ٹی ایم آور اے ٹھیک ہے سو اس مو ناٹ کی ویلیو کو زبانی عادہ رکھنے ایم سی کیوز کے لحاظ ہے اس کے یونٹ کو بھی ٹھیک ہے ٹی ایم آور اے اس کے بھی یونٹ کو بھی عادہ رکھنے ایم سی کیوز کے لحاظ ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹٹ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے بائیوٹ سیود لا کو ڈسکس کیا کہ بائیوٹ سیود لا کیا ہوتا ہے اس کی ہم نے ڈیفرینچیل فارم کو بھی ہم نے کلکولیٹ کیا اور اس کی ہم نے انٹیگرل فارم کو بھی کان کلکولیٹ کیا تو دونوں فارم کھاوی نے کلکولیٹ کر لی ہے ٹھیک ہے تو جو بھی فارم آپ کو آپ نے یوز کرنے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں نمائریکلز کے اندر یا پھر ڈیلی لائیف اپلیکیشنز کا پھر بھی آپ اس قابلہ اس کا آپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈن Looks تو یہاں پر آپ اس پیج کا بھی سکرین شورڈ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک سیکنڈ پہ ہی تھا ٹھیک ہے اس کا بھی آپ سکرین شورڈ لے سکتے ہیں سو یہ آپ کا بار پر ہمارے پاس فرسٹ پہ ہی تھا ٹھیک ہے اس کا بھی آپ سکرین شورڈ لے سکتے ہیں so as usual میں جیسا کہ میں کہتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ سکرین چھوٹ نہ لیا کریں ایک دفعہ لیکچر سن کے اس کو لکھ لیا کرنے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے لکھیں گے تو آپ کو یہ ابھی ٹاپک تیار ہو جائے گا اس بات کی گارنٹی میں دیتا ہوں ٹیک ہے سٹورنٹ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ٹاپک بائیوٹ سیوڈ لا آپ کو اچھے طریقے اقصہ سمجھ آگے ہو گیا ملیں گے نیکس لیکچرز میں بائیوٹ سیور لاکھ کی اپلیکیشنز کے ساتھ کافی سارے اس کے اپلیکیشنز ہیں جن کو ون بائی ون کر کے ڈیفرنٹ لیکچرز کے اندر منس کو ڈسکس کریں گے سو تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈالحافیس